مارننگ ویدفرا مارننگ ویدفرا مارننگ ویدفرا تھا اپنی سٹڈی لائف میں لیکن پھر شادی کے بار اون اینڈ آف ایسی ناٹ لائک کہ میں فلٹایم جاپ کر رہی ہوں یہ خواتین کا ایک ٹپیکل سٹوری ہے جب میرے بچوں کو میری ضرورت ہے تو ان کو زیادہ ٹائم دے رہی ہوں پھر بیچ میں بریک آ جاتا ہے پھر بیچ میں جب ٹائم ملتا ہے تینائی کی کہیں گے لیکن آپ کا تو سی ایسی ایسی سٹڈی یہ مجھے لگسری حاصل نہیں ہے کہ میں بریک لے سکتا ہوں تو یہ یہ خواتین کوئی صرف ہوتی گیا ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے یہ لگتا نہیں ہے میری بیری کسٹر سٹرگر لہا رہا ہے کارٹی بھی بچی جلدی ہے How it started کہاں سے یہ شروع ہوا اور میں نے تو بڑا فانڈلی آپ سے پوچھا ہے لیکن I want کہ آپ ضرور یہ اپنی کہانی جو ہے شیئر کریں کہ کیسے آپ کہاں کیا کچھ اور کر رہے تھے اور کیسے you end up doing this احساس جی کوئی اتنی زیادہ ڈرمیٹک تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ بڑا شروع سے ہی مجھے یہ کلائمٹ چینج یا ڈیزاسٹر یا ڈیزاسٹر ریس ڈریکشن میں آنے کا کچھ شوق تھا یا ایسا کوئی ویرنس بھی تھی تو وہ تو نہیں تھا ایک بہت لیٹر سٹیج پہ آکے اپنی وہ میں ایڈوکیشنل اڈوانس اڈوکیشنل لائف میں تو اس کا کچھ تھوڑا سا اندازہ ہونا شروع ہوا اور پھر پتا چلا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایک کیلیا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں بس ایسے پڑھے کہ آج تک نکلنے سے ویسے جہلم سے میری پیدائش ہے اور کتنا ہتائم جہلم میں گزرا وہ ہے تو بچپن سارا جہلم میں گزرا اور کالج تک جہلم میں ہی رہے اور اس کے بعد پھر ایڈوکیشن کے لیے میں انگلینڈ چلا گیا اور جب میں ایڈوکیشن کر رہا تھا سو بائی پروفیشن بائی ایڈوکیشن آہ ہم نے کانومیسٹ اچھا ہم نے ایکنومکس پڑھی لیکن اس میں وہ نیچرل سورس ایکنومکس اور نیچرل سورس کی سکارسٹی اور اسی وقت یہ آہ اس مانی مانی یئرز اگو اس وقت یہ کلامیٹ چینج کا ایشو اور یہ ساری چیزیں جو ہم بڑی ایوالو اور سٹوڈن لائف میں یہ بڑی آہ فیسینیٹ بھی کرتی ہیں کسی حد تک تو ایک آہ اوینس اس وقت ہوئی اس کے ساتھ اور اس کے بعد پھر آہ اچھا یہ ہوا کہ میری پہلی جاب جو تھی آہ وہ ینایٹی نیشن کے کلامیٹ چینج پروگرام میں جرمنی میں تھی اور بس اور یہ اتفاقن تھی یہ اتفاقن تھا کہ آپ نے پڑی ایکنومکس تھا اور آپ نے پڑی ایکنومکس تھا جی ہاں بڑی بڑی حد تک اتفاقن تھا میں ایکنومکس پڑھ رہا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ کلارٹی ضرور تھی کہ مجھے انٹرنیشنل سسٹم میں جانا ہے تو مجھے یہ یو این یا ورلڈ بینک یا اس قسم کے کسی سسٹم میں جانا ہے اور یہ کیوں تھی کلارٹی یہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ میں یونیورسٹی آف منچسٹر میں پڑھ رہا تھا اور وہاں پہ ایک ماسٹرز میں بہت زیادہ انٹرنیشنل ایک ماحول تھا اور اس وجہ سے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اور کچھ ایشیوز کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی اور وینس ہونی شروع ہو گئی تو اس سے یہ ہوا کہ اچھا یہ ایک گلوبل ہی کام کرنا چاہیے تو اس وقت ہم جوانی میں ہر بندہ ہی سوچتا ہے کہ میں بڑا گلوبل ہوں دنیا بدلنے گے انقلاب لے کے آنگا یا دنیا بدلوں گا اگر کسی اپنی پورٹی ختم کرنی تو کیا ہی بات ہوئی دنیا کی پورٹی ختم کرنی چاہیے تو یہ ایک تو تھا تو کسی حد تک اس قسم کی ایک وینس یا جیسے کہتے ہیں پنجابی میں جاگ لگی ہوئی تھی تو بس پھر اسی نے ڈرائیو کا دیا اسی نے پروپیل کا دیا ٹھیک ہے آج جب آپ نے یہ جاپ کرنا شروع کیا تو پھر آپ نے یہ تاک کیا کہ اچھا بس اسی میں اب ایکسیل کرنا ہے واپس پھڑ کے ایک ایکنومکس کی طرف نہیں دیکھنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جڑیویں جاپس ہیں اور پھر دوبارہ نہیں کبھی آپ کو توجہ کریں نہیں بلکل بھی نہیں پھر اس کے بعد ایک ایسا رومانس اس ایشو کے ساتھ ہو گیا اور اس وقت حالہ کہ سپیسیفکلی پاکستان کے کونٹیکس میں نہیں دیکھ رہے تھے ہم کہ پاکستان کا یہ چیلنج ہے یا نہیں ہے ہم گلوبل ہی دیکھ رہے تھے انٹرنیشنل ہی دیکھ رہے تھے اور پھر یو ان کے اندر جاب کے بعد یہ ہو گیا کہ انٹرنیشنل ٹریول کرنے کا بڑا اتفاق ہوا تو وہ جو سمال آئلنڈ ڈویلپنگ سٹیٹس ہو گئے یا افریقہ ہو گیا یا اس طرح کے جو ملک ہو گئے جب وہاں پہ کہ یہاں پہ ڈراؤٹ دیکھی اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ یہاں پہ یہ کہت سالی دیکھی اور تو اس سے پھر ایک اور زیادہ ریفائنمنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اسیو کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو انٹرنیشنل ڈپلوماتک سرزیس ہیں ان کا ایک اپنا گلیمر ہوتا ہے ایک اپنا چارم ہوتا ہے تو آپ یہ فیل بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بڑے پرٹین اور بڑے کرٹیکل سنسٹیو ایشو کے اوپر کام کرنا لیکن انڈا دے ویار ہیمان لیکن یہ ہے کہ آپ اس انٹرنیشنل سسٹم میں اس طرح سے آپ فٹ ان ہو جاتے ہیں رچ بس جاتے ہیں تو وہاں سے پھر باعے نکلنا تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے اس کی اپنی لیمٹیشن بھی ہیں جب ایک آپ ایشوز کو یا جو زمینی حقائیں ان کے چیلنجز ہیں ان کو اس طرح سے آپ سٹیڈی نہیں کر پاتے لیکن اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ گلوبل سسٹم کا حصہ ہیں جہاں پہ آپ ہر وقت دے ان ڈے آؤٹ سلوشن کی بات کر رہے ہیں انٹرنیشن پالیسی کی بات کر رہے ہیں فانسنگ کی بات کر رہے ہیں کہ فانس کہاں سے الوکیٹ کروانے ہیں کس کنٹری کو کہاں سے سپورٹ دینی ہے اور پھر پاکستان بھی اس میں کسی ایک سٹیج کے اوپر آنا شروع ہو گیا اور یہ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان سمہاؤ دنیا کے ٹاپ سیون ممالک جو کہ کلائمٹ چینج کی نتیجے میں زب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک ہیں ان میں ساتویں نمبر پہ تقریباً اگر اوپر نہیں آ گیا ہوا کہیں تو جی جی پانچویں نمبر پہ اس وقت پانچویں نمبر پہ آ جیسے ہم کہتے ہیں وہ اٹ رسک جو گلوبل ایک رسک انڈیکس اس میں پانچویں نمبر پہ پھر تو آپ کو تو مجھے ہر جگہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کھڑے ہوں اور ہم ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہوں آپریٹ کرتے ہوئے ورکنگ ہاؤ کم کہ بہت سال لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کا کوئی ادارہ جو ہے وہ وجود رکھتا ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہے پاکستان میں اس حوالے سے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اس طرح سے جو ایولوشن آئی دارے کا وہ نہیں ہو سکا لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ گراؤنڈ کور کیا اور جہاں ہم بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ہم ملوچستان سین کے پی کے میں روڈل کمیونٹیز کے لیے فلورٹ پروٹیکشن کے حوالے سے یا لی وارننگ سسٹرم یا فرسٹری کے کونٹریکس میں یہ بڑے کام ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہماری ایک کنیکٹ ایجمنٹ پبلک کے ساتھ ہونی چاہیے اوئینس بلڈنگ کے کونٹیکس میں ایڈوکیشن آٹریچ تو اس میں ابھی ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ نمائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انڈ او در اے آپ کی پرارٹیز ہوتی ہیں کہ آپ نے جو آپ کے پاس ٹائم ریسورسز ہیں جو دوسری ریسورسز ہیں آپ نے ان کو کس طرح ایفیشنٹلی استعمال کرنا ہے تو ہمارے لیے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ہم نے کمیونٹیز کو پروٹیک کرنا ہے ہم نے نئی فائن ڈیزائن کروانے ہیں اور ہم نے کافی بڑے بڑے کام ایک چلی ابھی ریسنٹلی کیے ہیں ہم نے پاکستان میں جیسے بہت سارے انویسمنٹس ہو رہی تھی ایون ڈیزاسٹر کے کونٹیکس میں ہو رہی تھی یا اوورال ڈیویلمنٹ کے کونٹیکس میں ہو رہی تو اس میں وہ جو سانٹیفک اینگل تھا یا ڈیٹا کا جو اینگل تھا جیسے ہم سوڑا سا وہ رسک مادلنگ کا اینگل کا جاتا وہ بڑا مشک تھا تو اس لئے سال ڈیٹ سال میں تو ہم ہم نے ایک بہت بڑا ڈیٹا سینٹر بھی زنا دیا اور ہم گورنمنٹ کو اور ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جو ریسرچ کا کام کر رہے ہیں یا جو ڈیسین میکنگ کے جو ادارے ہیں ہم ان کو اب رسک مادلنگ میں سپورٹ دے رہے ہیں ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ پل بننا چاہیے یا یہاں پہ سکول بننا چاہیے یا نہیں اگلے دو سو سال میں اس پیٹیکل لوکیشن کی رسک اسیسمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ سلاب آ سکتا ہے یا یہاں پہ پیار سے کوئی کہا سکتا ہے یا اس پہ اور طرح کے پیرلس آسے تھے تو اس طرح کے کاموں میں ہم کافی مصروف رہے ٹھیک اور میں اس ناڈان ایکس کیوز کہ جی ہمیں جو ہماری ایک کنیکٹیوٹی تھی جنرل اوویننس کی اس کو اتن اور کرنا چاہیے تھا تو اپنے طور پر کرتے رہے ہیں لیکن اس میں اس میں اس ناڈ جس کمپلیٹی اور فالٹ ایکچلی مسئلہ ایک یہ بھی ہوا کہ وہ کارپیٹ سوشل رسپونسیبیلیٹی ہے میڈیا نے اس پارٹ کو بہت بھول گیا اب میڈیا چونکہ ایک ایک جیسے کہنا چاہیے کمرشل انٹیٹی ہے تو وہ ہر چیز کے لیے آپ کا جو ایک کارے خیر کا کام ہے وہ بھی وہ اسی وقت کریں گے جب ان کو پیسے ملیں گے اس کے کرنے کے سو اس وجہ سے بھی بکیس فانڈز کی الوکیشن کا بستہ بھی ہو جاتا ہے تھوڑا صاحب اس کو ہم ذرا اس کے بلکل بور ہو رہی ہیں مجھے بتائی کتنی گفتو گھر میں چلتی ہے گھر میں ان کے کام سے ریلیٹر ہے وہ بہت کم چلتی ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ آکے بتاتے ہیں افکورس ہی اس ورکنگ آن نوبل خوز تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ ہماری ڈسکیشنز چلتی ہیں لیکن ویسی جو ہے آپ روز مرا میں کہو تو وہ میں کہتی ہوتی ہوں آفیس کا کام آفیس میں اور گھر بچوں کا ڈائی میں میرا جو پرسپشن ہے بلال صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہر وقت کوئی کچھ لکھ رہے ہوں گے کچھ سوچ رہے ہوں گے نہیں وہ کرتے ہیں وہ ان کا ٹائم ہے وہ ٹائم جو مجھتا ہے صبح رائیٹنگ کا ٹائم وہ صبح چار بجے ہے ہم صبح اٹھ کے بیٹھیں گے کافی وغیرہ پییں گے ملال نے جو لکھنا کرنا ہم دونوں اٹھ جاتے ہیں ہم بہت جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی سوٹتے ہیں اچھا جی تو صبح چار بجے ہم لوگوں نے پہلا اٹھ کے اپنا دن سٹارٹ کرنا ہے پہلے وہ اٹھتے ہیں پہلے آپ اٹھتے ہیں اور یہ عادت ایکچلی ان کی تھی یا آپ کی تھی یہ کہاں سے دونوں کی تھی دونوں کی تھی ایون جب ہمارے بچے بھی نہیں تھے تو ہم صبح صبح اسی طرح چار پانچ بجے بیٹھ کے آرام سے چاہے کافی انجوئے کرتے ہوتے تھے سو شروع سے میں بھی بچپن سے میری عادت ہے بلال کہا بچپن سے ہی شاید اس طرح چل رہا ہے بچپن سے ہی آپ کبھی سیتے ہیں تو یہ اتنے ہم مزاج لوگوں کا ملنا کیسے ممکن ہوا بلال صاحب یہ حسن اتفاقی بھی اتفاقن ہے میں نے نہیں خیال حمزاج لیکن یہ ہے کہ اس بین ٹوٹی ٹویئرس ناو تو پھر وہ حمزاج جی ہے تو ایسا ایسا ڈیوالی اڈاپٹ کر لیتے ہیں شاید آپ لیکن ایک ٹائم پہ اٹھنے والی عادت بھی بڑی کمال ہے کہ اگر دونوں منا ہم لوگوں کو پروبلم نہیں ہے ہم لوگوں کو پروبلم نہیں ہے ہم لوگوں کو پروبلم نہیں ہے ہم لوگوں کو پروبلم ہیں چاہیے تو اور اچھی بات یہ ہے کہ صدف بھی جلدی اٹھتی ہیں اور میں پرسنلی فیلن کرتا ہوں کہ جب میں صبح جلدی اٹھتا ہوں اور دو ڈھائی گھنٹے میں اپنے اپنی وہ ریڈنگ اور رائٹنگ اور انکاموں کے لیے رکھتا ہوں مجھے ایک فیلنگ سے ہی آتی ہے کہ میں دو گھنٹے کا ٹائم گین کیا ہے تو میں فیلنگ کرتا ہوں ایک وہ آجاتا ہے کہ سنس اف اچیومنٹ آجاتا ہے کہ میں دوسروں سے دو گھنٹے پہلے آگے ہوں تو ایک تو یہ ہے سم ٹائم اپنے آپ کو ٹرک کرنے کے لیے اس طرح کہنا چیزیں اچھی ہوتے ہیں اور وہ مجھے کوئی تنا تیرہا چیلنج ہمیں نہیں ہوا کیونکہ ہم صبح جلدی اٹھتے رہے اور اس کے بعد یہ پھر عادت ہو گئی تو we really enjoy our early morning cup of the coffee but how you fit in in our environment پاکستان میں تو صبح جلدی اٹھ کے جلدی کام شروع کرنے کا رواج ہی نہیں ہے آپ سرکالی دفتروں میں چلے جائیں جہاں پہ کیا attendance کا ٹائم جو ہے وہ شاید آٹھ بجے ہے نو بجے ہوگا گیارہ بجے تک تو وہاں پہ working environment ہی start نہیں ہوتا اور پھر اسی طرح لیٹ تک جو ہے جاگنے کا اور باہر کھانے کھانے کا اور گھومنے پھرنے کا اور شادیوں کے لیے اگر آپ نے جانا ہو تو بارہ ایک بجے تک تو کیسے آپ manage کرتے ہیں آپ کی بار ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پاکستان میں بے شمار چیزیں ہیں جو پاکستان واپس آکے ہم نے اپنائی وہ اچھی ہیں ہمارے cultural habits کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں اپنایا تو ضرور نہیں ہوتا کہ اپنے کلچر کی ہر چیز کو اپنایا جائے باقی کلچر میں اچھی چیزیں ہیں ویسٹر کلچر میں ٹائملی نیس بہت اچھی ایک کلچرل اٹریبیوٹا جس کو ہم نے بنایا ہوا ہے میرا آفیس میں جنرلی سینس آف ٹائمینگ اچھا ہے اگر میں میٹنگ کا ٹائم دیتا ہوں تو میں دو چار منٹ اپ اینڈ ڈاون اس میٹنگ کو وہاں پہ سٹارٹ کرتا ہوں میرا سٹاف بہت ساتھ تک الائن ہو چکا ہے اس عادت کو شروع شروع میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو فیشن بھی لیٹ ہوتے تھے یا ایک کو سپریلٹی کمپلیکس تک کیا رہا ہے کہ لیٹ آنا اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ اب وہ نہیں رہا تو سی او ہونے کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں کیا فائدہ تو یہ کہل سٹ ویڈی تھے اگزیکٹیلی تو کبھی کبھار اپنی اگزیکٹیو تھارٹی کافی یوز کھا لیتا ہے کہ نو بجائے کا مطلب آٹ بائی کے سارٹ منٹ ہاں ٹھیک ہے تو اس ٹایم پہ تو اب کافی ہتھک وہ لوگ ہو گئے ہیں عادی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اسٹا نہیں ہے کہ یہ باس ہیں کچھ ہسرہ ہیں کے ایک بندہ ہوتا ہے نا جو جو ڈسائیسے گھر کے جو سارا کرنا کرانا کیسے کرنا ہے ہی ڈسنٹ نو اینیتھنگ باوت دار کیسے مینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ جو میجر آپ کی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام کیسے کیا جائے گا یا آپ نے ڈسیئنس لینے ہیں تو اس میں افکورس ان کی مرضی کے بغیر ای ڈونٹ ڈو اینیتھنگ ہماری بات ہوتی ہے شام میں ہوئے گی صبح میں ہوئے گی ہمارا گھر کا محول بہت اسی طرح فرینڈلی ٹائپ بچوں کے ساتھ بھی بچوں کو بھی فیلنگ نہیں آتی کہ we are parents یہ اچھی بات ہے یا یہ بری بات ہے میرے خیال تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ کس کی طرف سے انیشیٹ ہوئے بلال صاحب کی طرف سے آپ کا حادث ہے بلال شروع سے بہت اوپن بہت اسی طرح تھے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح اور میرے خیال میں شاید میں نے بھی اڈاپٹ کیا ہوگا یا میں بھی شاید اسی طرح فرینڈلی تو دونوں کی طرف سے ہاں جہاں تھوڑا سا بچوں کو پڑھانے کا آ جاتا ہے کہ ان کو وہ بھی تھوڑا ڈسپلن وہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کیونکہ بلال نے شام میں آنا ہے اس طرح نہیں کر سکتے تو وہ ایک ہوتا نا جب آپ کے پاس لکشری نہیں ہے کہ وہ کریئر گیوپ کر سکیں اور بیٹھ جائیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں وہ گلڈ اور بینڈ کوپ والا رول ہمارا تھوڑا بہت بیچ میں چلتا ہے اس کی ایک وجہ جو ہے نا میں so my father ڈائیڈ جب میں بہت چھوٹا تھا چار پانچ سال کا تھا تو میں نے کو فادر دیکھا نہیں ہے وہ میرا لیوڈ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ فادر کیسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں تو میں اس کو اس طرح سے ریپلیکیٹ نہیں کر پا جو ٹپیکل فادرز ہوتے ہیں اس کو بڑا اپنی رکھا ٹھیک ہے ٹپیک ہے ایک مختلف ہے ایک ان کے حالے مسارے ہوتے ہیں ، ساہے پانچ سال میں , وامی میں کرك سے ہوتے ہیں ساön پر کوچڑیک ہے رہی ترہ استشکائے ہوتے ہیں بچے کے ساتھ کے ساتھ خاص طور پر میں ہوتے ہیں یا ہے اگر آپ کو اتنی سپیس کر دینی چاہیے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کر سکے اگر آپ کو بتا ہے کہ ہم بھی پرنٹنگ سے گزرے ہیں کہ اس ایج اور اس سٹیج میں بچوں کے بیشمار چیلنجز ہوتے ہیں ٹین ایج میں ان کے اتنا کے چیلنجز ہوتے ہیں اگر وہ سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں اور طرح کے ہوتے ہیں تو اگر وہ اپنے پیرنٹس کو نہیں بتائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے بتائیں گے کہ انہوں نے ونٹ اوٹ کرنا ہی کرنا ہے اگر گھر میں سپیس ہے تو انہیں مل رہی ہے تو وہ پھر لیکن بلال صاحب نے میرے ساتھ ایک بڑا زبدست ایکسپیرنٹنگ کا شیئر کیا ہوا ہے میں اس صرف جاؤں گی لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے لئے رکھنا ہے موسیقا 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 موسیقی